جی اس وقت ہمارے ساتھ سندھ ترقی پسین پارٹی کے سربرات داکٹر قادر مقصی صاحب موجود ہیں اور آج جو ہے کال دی گئی ہے اٹھائیس طریق کی ہڑتال کے حوالے سے اور خاص کر بس بھی ترمیم کے ایشو کے اوپر تمام تر یہ اقدمات کی جائے بات کرتے ہیں ان سے کہ اگر حکومت ان کو پریشان کرتی ہے گرفتاریاں عمل میں لاتی ہے تو کیا لحے عمل ہوگا جو سندھ کی کوم پرس جماتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اگر آپ نے آج اٹھائیس طریق کی ہڑتال کی کال دیئے تو اگر آپ کو کارکنان کو پہلے ہی گرفتاریاں کا عمل شروع کر دیتی ہے گورنمنٹ تو آپ کا کیا لہا ہے ملا دیکھیں یہ ہمارے پاس ویسے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کیونکہ جب حکومت کی خلاب ہڑتال ہو پاکستان پی پلس پارٹی اور ایم کیوم دونوں حکومتی اتادی پارٹیاں ہیں اور ان کے بنیادی مقصد کی خلاب ہم ہڑتال کر رہے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گرفتاریاں بھی کریں گے چھاپے بھی لگائیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ کوئی کسی پارٹی کے ہڑتال نہیں ہے یہ سندھ کی قومی ہڑتال ہے جس میں ہاری مزدور دکاندار لکھا پڑا شہری ہر آدمی بھرپور طریقے سے حصہ لے گا ہم اگر سارے گرفتار کے جیلوں میں بھیج دیے جائیں اس کے باوجود بھی جو پانچ کروڑ سندھی قوم ہے وہ ہڑتال میں بھرپور حصہ لے گی یہ نہیں کہ ہر تال قادر مکسی کرا رہا ہے ہر تال کوئی اور ہے یہ سب کوم پرس اور ساری قوم کے مشتر کا نگرانی میں ہو رہا ہے تو ہم ان کے کسی بھی دراؤنے ان فاشس طریقوں سے پیچھے ہٹیں نہ ہٹیں گے ایک ہی بات ہوگی کہ ان کو بیسویں ترمیم سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا پاکستان پیپلیس پارٹی کو سندھ کے پالیامانی منڈٹ لینے والی پارٹی کی حصیت سے اس ترمیم کی مخالفت کرنی پڑے گی اور ایم کی ایم کو اپنے آپ کو سندھ کا حقیقی وہ جو بیٹا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی ساری حرکتوں سے توبہ طائب ہونا پڑے گا ایک طرف آپ سندھی ٹوپی پہن رہے ہیں سر پہ سوبوں کی خودمختاری کا راگ گا رہے ہیں دوسری طرف آپ سندھ کو غلام بنا کر اور اس کو غیر محفظ بنانے کے لیے ترمیمیں لا رہے ہیں تو اب یہ کبھی بھی آپ کی مسکری نہیں چلے گی بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا سندھ کو کی اگر کر دیا جائے گا تو ہم سارے سندھی اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ اب جو ہے سندھیوں کو رائٹ آف سیل ریٹرمنیشن ملنا چاہیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی کے جو عراق ہیں کان اسمبلی ہیں سندھ اسمبلی ہیں یا دوسرا پارلیمنٹ انٹیرین ہے وہ اس بل کی جو ہے زیادہ تر حمایت کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے جو سندھ سے تعلق رکھنے بات بلکل جو حمایت کر رہے ہیں وہ سندھ سے غداری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب حکمت جائے گی تو وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ نہیں سکیں گے کوئی اس حوالے سے آپ میسیج دینا چاہیں گے سندھی کون کو میسیج تو یہی ہے کہ سندھ اب ایسے دورہ پر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلط اور خاموشی اختیار کرے گی تو سندھ کا وجود ٹوٹ بکھر جائے گا اگر مضا مت کریں گے تو جینے کا راستہ ہے اس لیے میں سندھ کے عوام کو اپیل کروں گا کہ ایسی خونخواہ اور سادشوں کے خلاف بھرپور کے داردہ کریں جی ڈاکر قادر بکسی صاحب کی اپنے باتیں سنی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت سندھی قوم کو ہوئے وہ ایک ہونا چاہیے اور ملکل اقدامات کرنے چاہیے